اسلام علیکم ناظرین ایک بہت ہی خوشی کا پل ہمارے سامنے ہے ایک ایسی عدوی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے الحمدللہ ان کی ایک کتاب ہے کیا میں انگریزی بول سکتا ہو میں آئی ٹاک ان انگلیش ایک کتاب واقعی بہت اچھی ہے پورے ہندوستان میں بول بالا راہ ہے بہت ہی کم وقت کے اندر اس کے گیارہ ایڈیشن الحمدللہ شائع ہو چکے تو سر آپ کو بہت بہت مبارک خصوص طور پر ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے جو فور آور سے ان کو بتائیے کہ اس کتاب میں آکر ایسی کیا خاص بات ہے کہ بچے اس کو حد سے زیادہ پسند کریں حصل میں اسے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے کوئی بھی زبان ہو بچے کے لیے ابتدائی مرحلے میں وہ اکبلری اہم ہوتی ہے زخیرے الفاظ اس کو کہتے ہیں مثلا بچہ جو ہے اس کو چاہیے چاکلیٹ دکان پر جاتا ہے اس کو مکمل جملہ بولنا نہیں آتا آئی وان چاکلیٹ تو صرف چاکلیٹ بولتا اس کو اپنی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ابتدائی مرحلے میں گرامر سے زیادہ ووکیبلری کی اہمیت ہوتی ہے زخیرے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے تو اس میں ابتدائی میں بیس فولڈرز بنائے گئے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 80 سے 90% الفاظ اس کے اندر ملتے ہیں اور دوسری چیز اکثر کتب میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریک میننگ دیے جاتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے اس کے معنی دے دیے جائیں گے لیکن اس میں تلفز بھی ہے ساتھ اس کے لئے اس کو ووکیبلری کور ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں how to make meaningful sentences with the help of these words اس مرحلے میں پھر جو ہے تو گرامر کو سمجھایا گیا ہے اور بہت نیایت آسان زبان سلیس زبان میں ہیں اس لئے جو ہے تو الحمدللہ یہ کافی کامیاب رہی مقبول ہوئی اور یہ گاروہ ایڈیشن آپ کے سامنے ہے جیسا کہ سر نے بتایا اور تیسری چیز یہ کہ spoken English اس میں ایک تو مشقی جنگلے بھی بنائے گئے ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں غیر ضروری اس میں کچھ بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے 132 پیج میں اس کو سمجھا گیا ہے کچھ کتابیں ہیں جو بہت زخیم ہیں بچے دیکھنے کے بعد اس میں ڈھبرا جاتے ہیں لیکن یہ اس میں جو ہے تو چونکہ صرف ضروری چیزیں ہیں اس لئے بڑی دلچسپی کے ساتھ انڈریس کے ساتھ بچے اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بچے سے مصطفید ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی مصطفید ہوتے رہیں گے اچھا آپ کے اسٹال میں اور کونکون سی کتاب یہاں پر موجود ہے تھوڑا سا مختصر سا بتائیے یہ ہماری دوسرے اس میں جو کافی دنوں سے جس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہماری مذہبی نظمیں انگریزی میں آویلیبل نہیں تھی تو اس میں جو ہے تو مذہبی نظمیں ہیں اپتے دامیں پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ میٹھٹ سے جو بچے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے الہبیٹس الہبیٹس میں بھی اپتے دامیں ان کو سنگیولر پلورل فوٹو کے ذریعے سمجھا دیا گیا اور ورک بک کے انداز میں کس پیس دیا گیا ہے بچے اس کے پر مشک کر سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں اور جو آپس میں کنورسیشن دی گئی ہے نیچے اس کے ذریعے اتنا ہی گرامر کو سمجھایا گیا ہے اس کی پرائز 40 روپیز ہے 60 روپیز ویسے اس کی پرائز اوریجنل ہے لیکن 20 روپیز کا اس میں بھی کنسیشن ہے یہ بھی الحمدللہ کافی یو سمجد آگا